پونے حاضر ہیں آپی کے لوگ پر یہ چینل اوم ایسٹرو واسٹو میں دوستو کسی کا بھی آؤٹر پرسنلٹی دیکھ کر یا اس سے ایک دو باتیں کر کے ہم اس کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں لیکن جوتش میں ایک اور ایسی ویدہ ہے جو آپ کے سونے کی عوستہ یعنی جب آپ سوتے ہیں رات کو اپنے بیڈ روم میں گھر میں کہیں بھی یعنی جو شین کرنے کی جو آپ کی عوستہ ہے اس سے بھی آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے الگ الگ لوگوں کے الگ الگ سونے کا اسٹائیڈ ہوتا ہے آج میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کچھ ویکتی جو ہیں ہاتھ اور پیروں کو اس طرح سے ہاتھوں کو سمیٹیں گے اور اسی طرح دونوں پیروں کو سمیٹ کے پیٹ کے بل سٹا کے وہ لوگ سوتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کھایا جاتا ہے کہ ان کو چھوٹی موٹی باتیں بھی بہت پریشان کر جاتی ہیں اکیلے جانے میں ان کو ڈر لگتا ہے تھوڑا کائر ہوتے ہیں اندھیرے میں ان کو نین نہیں آتی اکیلے گھوم نہیں سکتے اکیلے یاترہ نہیں کر سکتے آتم وشواس کی بہت کمی ہوتی ہے شارعی کے روپ سے بھی دربل ہوتے ہیں اور کئی بار ایسے لوگ ہین بھابنا سے گرست ہوتے ہیں اور کوئی نرنے بھی نہیں لے پاتے ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھوں کو سیدھا رکھیں گے لیکن پیٹ کے بل سوینے کی ان کی عادت ہوگی اس طریقے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اس طرح سے جو اس طریقے سوتی ہیں پیٹ کے بل پیر کو ایک دم سکوڑ کے ان کو ڈرابنے سپنے بہت تنگ کرتے ہیں رات میں کئی بار ان ڈرابنے سپنوں کے قارن وہ چیخ پڑتی ہیں اور اسی پرکار کے جو پرش لوگ ہیں ان کو بھی اپنے سب ہی نرنوں پر جو بھی وہ نرنے لیتے ہیں ان پر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اچھے ڈیسیزن نہیں لے پاتے ان کے مکھے قارن ہے کہ جو ان کا سونے کا کمرہ ہے وہ واسطو انروپ نہیں ہے اسی لیے یہ ایک دکت ان کے ساتھ رہتی ہے کچھ لوگ پیٹ کے بل سوتے ہیں زیادہ تر لوگ ایسے ہی سوتے ہیں بہر مکھی لوگ ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر بہت ساری پرتیبھائیں ہوتے ہیں سوارتھی ہوتے ہیں اس لیے آگے بڑھ جاتے ہیں نیلج بھی ہوتے ہیں ان کو کسی سماج کا ڈر نہیں ہوتا نیسنکوچ ہوتے ہیں لاپربا بھی ہوتے ہیں اور سماج میں ایسے لوگ آگے بڑھنے کی پورن چیستہ رکھتے ہیں اور اسی پرکار ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پتنی سے اتنا پریم نہیں کر پاتے یا پریم کا اظہار نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے اندر سمویدن شیلتہ تھوڑی کم ہوتی ہے بیکوز دی آرال پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ اسی پرکار جو لڑکیاں ہوتی ہیں اس طرح سے جو سوتی ہیں ایک دم پیٹ کے بل وہ تھوڑی سوارتھی ہوتی ہیں بیماری بھی ان کو پریشان کرتی ہے اب لوگ کروٹ پہ بھی سوتے ہیں کوئی دائیں کروٹ پہ سوتا ہے کوئی بائیں کروٹ پہ دائیں کروٹ پہ جو اس طرح سوتی ہیں ان کی تھوڑی وانی میں کرکش ہوتی ہے اور پرش جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی وانی کے کچھ اس طرح کے دوش ہوتے ہیں وہ گسیل زیادہ ہوتے ہیں اور جو بائیں طرف سونے والی اس طرح ہیں میں نے پہلے دائیں بولا اب بائیں یعنی لیفٹ اینڈ سائیڈ وہ بہت ہی سادھارا سیدھے سبھاؤ کی ہوتی ہیں ان کے اندر ماتا کے گون ماترت و گون جادہ ہوتے ہیں پریبار کا بہت خیال رکھتے ہیں بہت جیون میں سنتوشت ہوتی ہیں جیون ساتھی کو بھی پورا سنتوشت رکھنے کی کوشش کرتی ہیں اور بائیں طرف کروٹ لینے والی جو پورش ہوتے ہیں ایک دائیں ہوتی ہے ایک بائیں تو یہ الٹے ہاتھ کی طرف بہت سارے پورشت ہوتے ہیں وہ بھابوک ہوتے ہیں ادار ہوتے ہیں اور ان کے اندر سمپرن کی بھاونہ ہوتی ہیں سب کچھ لے لو ان کے اندر دینے کی بھاونہ بہت ہوتی ہے بہت سارے لوگ دیکھیں ہوں گے آپ نے تکیے کو لے کر سوتے ہیں بگل میں لے کے ہاتھ میں لے کے ان میں بھی آتمبل یعنی کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے بینا کسی کی مدد کے وہ کوئی بھی ڈیسیزن نہیں لے پاتے چاہیں چھوٹا ڈیسیزن ہو چاہیں بڑا کچھ لوگ ایک اور بھی ہیبٹس رکھتے ہیں چدر لینے کی عادت ہوتی ہے سر سے پاؤں تک پورے اپنے آپ کو شریر کو ڈھک کر سوتے ہیں وہ سنکوچی ہوتے ہیں اور اس طریقے جو ہوتی ہیں وہ پوروہ گرہ یعنی کسی کے پرتی کوئی ایسی دربابنا لے کر اگر کسی کے بارے میں اچھا سوچ لیا تو وہ ساری عمر اچھا رہے گا کسی کے بارے میں برا سوچ لیا تو اس کو ساری عمر وہ اسی طرح کے اپنے اندر وچار لے کر چلتی ہیں اور جو کچھ ایک اور عادت ہوتی ہے کسی کسی کے اندر کم کپڑے پہن کر سوتے ہیں کچھا بنیان میں سو گئے یا ہلکے کپڑوں میں سو گئے یا بہت سارے نروستر سوتے ہیں ایسے لوگ بھاوک ہوتے ہیں اونچی اڑھان کی کلپنا کرتے ہیں اور پورا نہیں ہو تو تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں رسک مزاز ہوتے ہیں لیکن پورشوں کی اگر بات کریں تو ایسے لوگ ترقی بھی کرتے ہیں جیون میں کافی انتی بھی ایسے لوگوں کو دیکھی جاتی ہے اس طرحیاں بھی اگر اس طرح کی habit ان کے اندر ہے internal ہے کسی کے کہنے سے نہیں ہے وہ بھی confidence سے آگے بڑھتی ہیں اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے کچھ لوگ موں کھول کر بھی سوتے ہیں ان کو مانسک تناؤ آتا ہے پریشرمی ہوتے ہیں میند کرتے ہیں اور آنکھ کھول کر سونے کی بھی کسی کسی کو عادت ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا ایسے آنکھ بند کرنے کی جگہ تھوڑی سی آنکھیں ایسا لگتا ہے کھولی بھی ہیں تو یہ پرورتی بھی دکھاتی ہے کہ ان کو لوگ لالچی بھی کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو تھوڑی سی آنکھیں کھول کے سوتے ہیں لیکن دوسروں کو صحیح کرنے کی بھی ان کی عادت ہوتی ہے مفت میں نہیں کرتے لیکن اگر کسی کے ساتھ کرتے ہیں اپنا سوچ وچار کے کہ یہ ہمارے لئے کتنی مطلب جس کی ہم مدد کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے کتنا مدد کرنے والا ہوگا یہ بھی ایک امپورٹنٹ ان کے لئے ہوتا ہے نیند میں بڑبانی کی عادت بھی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو ان کو مانسک دباو زیادہ ہوتا ہے اور ایسے جو بل بڑاتے ہیں بچے ان کے پیٹ میں کیڑے ہونے کا کوئی سمبھاب نہ رہتی ہے پیروں کے نیچے تکیہ لگا کر سونے والے بھی ہوتے ہیں ایسے لوگی اتھارت وادی نہیں ہوتے پریکٹیکل نہیں ہوتے کلپنا لوگ میں ویچرن کرتے ہیں اور تھوڑا سا مانسک پریشانی سے بھی جوجتے ہیں ایک اور پرورتی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کے آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ پہ پٹکتے ہیں فینکتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں ان کے اندر اجسورکشہ کی بھاونہ ہوتی ہے ڈر لگا رہتا ہے ان کا مکھے کارن یہ ہے کہ ان کا جو روم ہے سونے کا وہ واسطو کے انروپ نہیں ہے بہت ہی بڑا بھینکر کوئی دوش ہے دوستو اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیس چینل کو سبسکرائب کرو کچھ جاننے کی ایچہ ہے میرا وارٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے جرور بھیجئے ایک پرشن نشوق دیتا ہوں ایک پرشن کا اتر تنیواد نمو نارائن